اس ویڈیو میں ہم جو ڈیوائس بنانے والے ہیں یہ آپ لوگوں کا بل جو ہے آدھا کر سکتا ہے نارمالی گروں میں ہم اس طرح کے راڈ استعمال کرتے ہیں باٹی میں اور اس کو باٹی میں ہم رکھ لیتے ہیں یا زیادہ دیر چلنے کی وجہ سے یا ہم اس کو بھول جاتے ہیں جس کے وجہ سے یہ لگاتار پانی ہیٹ ہوتی رہتی ہے اس کا شو اور ساکٹ دونوں جل جاتے ہیں اور بجلی کافی زیادہ جو ہے ویسٹ ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہیں آپ لوگوں کو ایک ایسٹی ڈیوائس بنانے کا طریقہ سکاتا ہوں جس کے ذریعے آپ کوئی سا بھی پانی کا راڈ اس ڈیوائس میں لگاؤ گے تو آپ اپنی مرضی سے ٹیمپریچر سٹ کر کے اس ٹیمپریچر تک جب پانی پہنچے گا تو آپ کا راڈ اٹومیٹک بند ہو جائے گا لیکن مزے کی بات یہ ہے اگر آپ اس کو بھول گئے اور پانی دوبارہ ٹنڈا ہو گیا تو پانی ٹنڈا ہونے کے بعد یہ راڈ اٹومیٹک دوبارہ سیان ہو جائے گا اور جو ٹیمپریچر آپ نے سٹ کیا اس ٹیمپریچر تک آپ کا پانی دوبارہ گرم کرنے کے بعد یہ دوبارہ آف ہو جائے گا تو اس طرقے سے آپ کا بجلی آدھے سے بھی زیادہ بچے گا کیونکہ ہم اس کو کافی دن رکھ لیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری بجلی کے تباہی ہوتی ہے اور تباہی ایسے ہوتی ہے کہ یہ اگر ایک ہزار وات ہے اور پانی ساٹھ ڈگری سینٹیگریٹ سے اوپر ہوگی تو اس کے واتج بھی ساتھ میں بڑھنا شورو ہو جاتی ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہونے والے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے کافی بل بچا سکتا ہے تو چلیئے اس ویڈیو کو شورو کرتے ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی اوان تو دوستو اس ڈیوائز بنانے کے لیے ہم سیمپلی دو چیزوں کے ضرورت پڑے گی ایک انکویویٹر کا جو ٹیمپریشل کنٹرولر ہوئے اس کی ضرورت پڑے گی اور یہ آپ کو کہاں سے ملے گا اس کا لنک میں درسکرپشن میں دے دوں گا اس کو آپ آن لائن درہ سے اپنے گھر منگوا سکتے ہیں اور ایک ہمیں بار آلٹ ایک ایمپیر یا دو ایمپیر چارجر کے ضرورت پڑے گی تو اس کا بھی لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا یہ بھی آن لائن آپ درہ سے منگوا سکتے ہیں تو صرف ان دو چیزی کا ضرورت پڑے گی اور یہ ایک بار انویسمنٹ ہے اور یہ فوری لائف ٹائم پھر چلے گا یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور اس کو ہم فٹ کریں گے ایک ایکسٹینشن بورڈ میں آپ کے پاس کوئی سا بھی ایکسٹینشن بورڈ ہو یہ میرے پاس ایک ایکسٹینشن بورڈ ہے اور اس کا ایک سائیڈ میں نے خالی اس لیے چھوڑا ہے تاکہ میں یہاں پہ جو ہے اپنا یہ والا دیجٹر ٹیمپریچر کنٹرول مارڈیول سیٹ کرو تو آپ نے اس کو اس میں سیٹ کرنا ہے اس کا کنیکشن میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اور یہ ایک بار انویسمنٹ ہے اس کے بعد آپ نے سیمپل یہاں سے جو بھی ٹیمپریچر سیلیکٹ کرنا ہے اسے ٹیمپریچر پہ جا کے آپ کا جو بھی پانی کا راڈ ہوگا اسے ٹیمپریچر پہ جا کے آٹومیٹرکلی آف ہوگا تو چلیے میں اس کا طریقہ آپ لوگوں کو پہلے سکا دیتا ہوں سب سے پہلے میں ایکسٹینشن بورڈ کو اوپن کر لیتا ہوں اس میں اندر جو پیٹنگ ہے وہ سارا کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس چارجر سے اندر کا سرکٹ نکال لیتا ہوں اور یہ اس مارڈیول کے ساتھ فٹ کر کے آپ لوگوں کو طریقہ بتا دیتا تو یہاں پہ چارجر میں نے کن لیا ہے اور اس کا جو بورڈ ہے یہ میں باہر کر لیتا ہوں اور اگر آپ کے پاس اس طرح کا بارہ اوڑ کوئی سا بھی چارجر پڑا ہے ایک ایمپیر ہے یا آدھا ایمپیر ہے یا جتنا مرضی ہے ایمپیر ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سیمپل اس کے تارے جو ہے یہاں سے کٹ دینی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑے سے لمبے تارے لگا دینی ہے تو دوستو یہ جو ہمارے پاس ایکسٹینشن بورڈ ہے اس کے ساتھ ہم اس ڈیوائس کا جو کننشن ہے وہ کیسے کریں گے یہ بلکل سیمپل طریقہ ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو زوم کر کے میں دکھاتا ہوں اس میں ہمارے پاس یہ چار پوائنٹ ہے تو چار پوائنٹ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ساب دکھائی دے رہا ہے بارہ ورڈ پلس اور گراؤنٹ تو یہ بارہ ورڈ پلس اور یہ گراؤنٹ جو ہے یہ مینس ہے تو اس کے ساتھ ہم نے چارجر کے جو دو آؤٹ پٹا رہے ہیں وہ لگانے ہیں اور یہ جو کے زیرو اور کے ون ہیں یہاں سے ہم نے سویچ آن آف کروانا ہے تو سویچ آن آف کیسے کروانا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتائیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے چارجر سے جو بورڈ نکالا ہے اس کے یہ جو آؤٹ پوٹ والا تار ہے اس کے جو پلس اور مینس ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے بہت دیان سے لگانا ہے اگر آپ نے یہ تارے اڈٹی لگائی تو یہ جو آپ کا سرکٹ ہے یہ جل جائے گا تو اس میں یہ جو لائن والا تار ہوتا ہے یہ جو ہے اس میں پلس ہوتا ہے تو اس کو میں پلس میں لگا دیتا ہوں اور دوسرا جو ہے میں مینس میں لگا دیتا ہوں تو پہلا کام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب دوسرا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سویچ آن آف کرنے کے لئے یہاں پہ آپ لوگوں نے دو تارے لینی ہے اور یہ دو تارے جو ہے میں یہاں پہ کے زیرو اور کے ون والے پوائنٹ میں لگا دیتا ہوں اور اس کو بھی میں ٹائٹ کر لیتا ہوں تو برکل سیمپل کام ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ایکسٹینشن بورڈ ہے یہاں پہ ہمارے ایکسٹینشن بورڈ میں جو دو تارے لگی ہوئی ہیں جو بورڈ سے ڈارک آتی ہے دو سو بیس وولٹ اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے چارجر والی تارے ہیں دو سو بیس وولٹ والے وہ ہم نے یہاں پہ اس کے ساتھ لگانے ہیں تو یہاں پہ پہلے میں نیوٹر والا تار کھول لیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں چارجر کا ایک تار لگا دیتا ہوں اور اس کو میں دوبارہ اس میں لگا دیتا ہوں اور جو پیز والا تار ہے اس کو میں کھول لیتا ہوں اور اس کو میں اس کے ساتھ چارجر والا تار لگائیتا ہوں لیکن اس کو دوبارہ پھر ہم نے اس ساکٹ میں نہیں لگانا بلکہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو دوائس کے ساتھ ہم نے دو تارے لگائی تھی اس میں ایک تار جو ہے ہم نے اس کے ساتھ لگانا ہے اور یہ تارے آپ نے ہیوی استعمال کرنی ہے اس یہاں پہ آپ لوگوں نے کمزور تار نہیں لگانی کیونکہ یہ اس کے اوپر ہمارا راڈ چلے گا اور جو دوسرا تار ہے اس کو ہم نے یہاں پہ پیز والے پوائنٹ میں لگا دینا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں یہ جو دو تارے ہمارے بجلی سے آ رہی ہیں یہ ایکسٹینشن بورڈ میں ہمارا جو نیوٹل ہے وہ ڈارک لگ رہا ہے اور جو پیز تار ہیں یہ یہاں سے اس ڈیوائس میں جائے گا اور ڈیوائس سے اس کو آن کرائی گا ریلے کی ذریعے تو ڈیوائس کو آن کرنے کے بعد اس کا آوٹپٹ اس ساکٹ میں آئے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ٹیمپریچر سنسر ہے جب ہمارا ٹیمپریچر پورا ہو جائے گا تو یہ ریلے ہمارا ساکٹ آف کروا دے گا جس کے ذریعے ہمارا جو پانی والا راڈ ہے بند ہو جائے گا اور جیسے ٹیمپریچر پھر ڈاؤن ہوگا تو اٹومیٹ اگلی یہ دوبارہ اس کو آن کروائے گا اور چارجر والے تر تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائی تھی تو یہی چوٹا سا کام ہے اور اس معمولی سی کام کی وجہ سے آپ کے بند میں بہت زیادہ بچت آ سکتا ہے ہمارا جو چارجر والا بورڈ ہے اس کو میں کور کر لیتا ہوں تاکہ یہ بورڈ میں اندر ہمارے ڈیوائس کے ساتھ شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے تو ابھی ڈیوائس میں نے یہاں پہ پٹ کرنا ہے تاکہ اس کا جو سکرین ہے وہ سامنے ہمیں نظر آئے اور یہاں پہ میں نے اس میں جو ہے کٹنگ کروائی ہے لیکن میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا سٹیکر لگایا ہوا ہے اور اس ڈیوائس کو جہے میں یہاں پہ الپی کے ذریعے چھپکا دیتا ہوں تو یہاں پہ چھپکانے کے بعد دوسری سیٹ پہ اس کا سکرین اس طرح کچھ نظر آئے گا آپ لوگوں کو اور یہ جو بٹن ہے اس کو تیلی کے ذریعے جو ہے آپ اس طرح فریس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک چیز بھول گیا ہوں یہ والا جو بٹن ہے یہ سیٹ کا بٹن ہے اور یہ والا پلس ہے یہ مائنس ہے تو اس کے اوپر میں مارکر کے ذریعے اوپر لکھ دیتا ہوں تو آپ لوگوں کو پھر ساپ پتہ چلے گا تو دوستو اسٹین پریچر کنٹرولر کو آپ اس طرح لگڑی کے چھوٹے چھوٹے پیسوی کے ذریعے الفی کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے جو ہے چھپکا سکتے ہیں تو گائز یہ جو ہمارا کنٹرولر مارڈیول ہے یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے یہاں پہ لگ گیا ہے اور ابھی جو ہے پینلی ہم نے اس کو اسٹیکشن بورٹ کو جو ہے بان کر دینا ہے اور آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو ابھی بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے اس میں تو آپ مجھے کمنٹ بکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور نیچے جو ہے میں نے ویٹس اپ کا لنگ دیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ جو ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتائیتا ہوں یہ جو ٹیمپریچر سنسر ہے یہ بہت چھوٹا ہے اس کو آپ نے کٹ کے بڑا کر دینا ہے کٹ کے اس کے ساتھ کافی لمباتار لگا دینا ہے تاکہ آپ کے بارٹی تک آسانی سے پہنچ سکیں تو گائز پینلی ہمارا ٹیمپریچر کنٹرولر ڈیوائز جو ہے تیار ہو چکا ہے اور ابھی جو ہے اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دوستو میں نے ایک لیٹر پانی لے لیا ہے اور یہاں پہ ہم اپنا ڈیوائز رکھ لیتے ہیں اور اس کا ٹیمپریچر ہم پانی میں ڈال لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ڈیوائز جو ہے وہ میں نے بجدی میں لگا دیا ہے اور آپ لوگوں کو ٹیمپریچر نظر آ رہا ہیں ساتھ رہا ڈیگری سنڈیگریٹ شو کر رہا ہیں تو پانی بھی کافی ٹنڈا ہے تو اس کو آپ نے سیٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو سیمپل لیمچس کی ایک تلی چاہیے اور اس سیٹ والا بٹن ہے تو اس کے اوپر آپ نے فریس کر دینا ہے تو آلریڈی یہ 47 دگری سنڈیگریٹ پر سیٹ ہے اور یہ والا جو ہے یہ مائنس ہے اور یہ والا جو ہے یہ پنس ہے تو اس کو میں سیٹ کر لیتا ہوں 60 دگری سنڈیگریٹ پر 60 دگری سنڈیگریٹ پر جو ہے میں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے اور یہاں سے میں سیٹ کے اوپر کلک کر لیتا ہوں تو ابھی جو ہے پانی 17 دگری سنڈیگریٹ ہے جیسے یہ ساٹھ ڈگری سنڈگریٹ تک پہنچے گا تو ہمارا جو پانی کا ہٹر ہے راڈ ہے وہ جو ہے بند ہو جائے گا پانی کا راڈ جو ہے پانی میں رکھ لیتا ہوں چھوٹا سا راڈ ہے بلکہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس لئے میں نے چھوٹا راڈ لیا ہوا ہے اور یہاں سے میں نے اس کو پانی میں لگا دیا ہے تو آپ لوگوں کو اس کا ٹیمپریچر ساپ دکھائی دے رہا ہے پانی جو ہے گرم ہونا شور ہو گیا ہے تو اس میں مزے گی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس میں آنڈرلی جو ہے ٹیمپریچر کا گڑی بھی ہے تو آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ ہمارا جو پانی ہے وہ اس وقت کتنا گرم ہے تو دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے ساٹھ ڈگری سنڈگریٹ تک یہ ٹیمپریچر پہنچے گا ہمارا ایلیمنٹ جو ہے بند ہو جائے گا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹیمپریچر پہنچنے کے ساتھ ریڈ والا لیٹ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے اور جو ہمارا راد ہے پانی والا بود بھی بن ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلبلے جو ہے وہ رک گئے ہیں اور جیسے ہی اس کا ٹیمپریچر واپس یعنی اگر اس کو ہم نے پانی میں بول گیا ہے اور اس کا ٹیمپریچر واپس کم ہو گیا ہے تو آپس کم ہونے کی صورت میں جو ہے ہمارا ایلیمنٹ راد جو ہے دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا تو چلیئے میں اس میں تھوڑا سا ٹنڈا پانی ڈال کے بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ آیا یہ آٹومیٹک آن ہوتا ہے یا نہیں تو دوستو یہاں پہ میں اس میں ٹنڈا پانی ڈال کے دوبارہ اس کا ٹھائی کر لیتا ہوں تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کے ریلے کا ٹھک آواز آپ لوگوں نے سن لیا اور ریڈ لائٹ جو کونے میں ہیں وہ آن ہو گیا ہے اور ہمارا جو پانی کا راد ہے وہ دوبارہ سے آن ہو گیا ہے تو اس طرقے سے آپ کا سارا سسٹم جو ہے آٹومیٹک ہوگا اور اس سے جو ہے آپ کے بل میں بہت زیادہ بچات ہوگا یہاں پہ آپ لوگ بل بلے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پانی والا راد ہے دوبارہ آن ہو گیا ہے تو اب جیسے یہ ساتھ ڈگریسن ڈگریٹ تک پہنچے گا تو یہ دوبارہ سے جو ہے آف ہو جائے گا تو گائز دوبارہ جیسے ساتھ ڈگریسن ڈگریٹ تک پہنچے گا ہے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی ہمارا ایلیمنٹ جو ہے دوبارہ سے بند ہو گیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو بل بلے ہیں وہ بھی بند ہو گئے ہیں تو گائز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ڈیوائس پسند آئے ہوگا اور ہمارے پاس ہر چیز کا جو گاڑ ہے لیکن ایک چیز کا جو گاڑ آپ لوگوں کے پاس ہے وہ ہے سبسکرائب کا بٹن تو آپ سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے یہ جو گاڑ افلائی کر دیں اور پوری زندگی کے لیے آپ اس طرح کے جو گاڑ فری میں حاصل کرتے رہی اور اگر آپ کسی اور پلیٹ پام سے ہم کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں سے فالو کا جو بٹن ہے اس کے اوپر کلک کر کے وہ جو گاڑ بھی آپ افلائی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹسٹڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا ومیاد رکھئے گا اللہ حافظ